موسیقی 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 بھی سی ٹی ڈی نے بتایا ہے کہ ایک نیٹورک تھا ایمکی ایم کا جو اے پی ایس او سے ریلیٹڈ تھا وہ انیس سو اٹھانوے سے لے کر دوزار تین تک اس کی ریسپانسپلیٹی تھی انیس ایڈوکیٹ صاحب کی کہ وہ جو کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی ایمکی ایم کے نوجوانوں کو بیرون ملک تربیت کے لیے دشتگردی کی تربیت کے لیے بھیجواتے تھے اور یہ جو دونوں پکڑے گئے ہیں ان کی بھارت کے جودپور اور دیلی اور دیگر شہروں میں بعض آپتہ تربیت ہوئی ہے جو راہ نے کی ہے اور اس تربیت کا مطلب تھا کہ یہاں کراچی میں سندھ میں یا پاکستان میں دشتگردی کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دو اہم چیزیں بتاؤں اور ایک تو اہم انکشاف یہ ہے کہ صرف فانوک ستار اور انیس ایڈوکیٹ کو سی ٹی طلب نہیں کیا گیا تھا بلکہ دو اور اہم رہنماؤں سمیت کئی ایسے ان سے وابستہ لوگ تھے جن کو بلا کر ان کے باقیتہ انٹرویو لیے گئے ہیں لیکن ان کے نام اس لیے نہیں بتائے گئے تاکہ کیونکہ انہوں نے انٹرویو میں دیا اور ان کی جب معاملات چیک کیے گئے تو ان کی جو ملزمان کے ساتھ یا جن کے ساتھ انکشافات بعد میں سامنے آئے ان کے تعلقات ایسے نہیں تھے کہ ان کے نام سامنے لائے جاتے لیکن ان کو کسی وقت بھی دوبارہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور اے پی ایم ایسے کو جانتا ہے کہ اس کا معاملہ ہے آل پاکستان ماضی کی سٹوڈنڈ آرگنیزیشن تو یہ ہمیشہ سے اہم کی ایم کا اہم ونگ رہا ہے اور اس کے اندر طلبہ کی بڑی تعداد چونکہ کسی بھی تنظیم چاہے وہ اہم کی ایم ہو یا کوئی بھی سیاسی تنظیم ہو اس کے لیے سب سے اہم ونگ ہوتا ہے جو طلبہ جو سٹوڈنڈ ونگ کہلاتا ہے اس حوالے سے جو ملزمان ان کی جانے سے بھی سنسنی خیض انکشافات کیے ہیں جن میں جو گرفتار ملزمان ہیں وہ میرپور خالف کے سینئر کارکون تھے جنہوں نے بتایا کہ انیس سٹھانویس دوزار دو تک الداوسن کی ماں پر انیس ایڈوگیٹ اور واسع جلیل نے ایک سسٹم باقیادہ مطارف کر آیا تھا جس میں دنوں نے سن کے کارکونان کو راہ سے ٹریننگ کے لوا کر مختلف دہشت کاروائیوں کے استعمال کراتے تھے اور اسی سسٹم کے دیتا انیس ایڈوگیٹ اور واسع جلیل نے نائزی رو پر ان کارکونان کا باقیادہ انٹریو کرتے تھے ان کو اندخاب کیا جاتا تھا کہ کون ان کے زیادہ کام کرے اور ان کو طویل رسی کے لیے انڈیا پریٹ کیا جاتا جہاں پر باقیادہ جو بھارتی ایجنسی راہ ہے وہ ان کو ٹریننگ دلواتی جس میں جسمانی تربیت اسلح اور گولہ بھارور چلانا پاکستان کے خلاف باقیادہ ان کی زہن سازی کی جاتی اور اس کے علاوہ مختلف مواد کے ذریعے تعلیم دی جاتی جس میں چند کتابیں ان کو باقیادہ پڑھائی جاتی جس میں سکود اٹاپا ناویل امان انقلاب روس اور اندھری رابعہ مسافر اور تحریک ازادی باکستان وغیرہ شامل ہیں اس طرح ان کے باقیادہ جو ہے زہنی زہنی تربیت بھی کی جاتی جاتی شاہ صاحب یہ بتائیے گا جس طرح بتا رہے ہیں کہ ان کی بہت سابتہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تربیت بھی کی جاتی تھی لیکن یہ سارا جو کراچی ٹارگیٹ آپریشن آپ نے اور ہم نے مل کے وٹنس کیا ہے دوزار تیرہ سے آج تک جتنے بھی ٹارگیٹ کیلرز یا ٹیررسٹ یا مبینہ ملزبان ایمکیم سے یا دوسری جماعتوں سے پکڑے گئے ہیں آج تک پولیس نے یا دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز نے پارٹی کے جو مین نام ہے یا جو مین لیڈرشپ ہے اس کی طرف رجوع نہیں کیا تھا اس دفعہ سی ٹی ڈی کی یہ والی جو کاروائی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سے یہ کاروائی شروع ہوئی ہیدراباد کے نیٹورک تک سی ٹی ڈی پہنچی اور بعد میں میرپور خاص سے بھی یہ دو بندے اٹھائے گئے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکیم کی جو سینئر لیڈرشپ تھی بھلے وہ لندن سے تعلق رکھتی ہو یا کراچی سے ان کو طلب کیا جا رہا ہے سی ٹی ڈی کی آفس میں اور ان کی سٹیٹمنٹس لی جا رہی ہیں ان کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے یہ تبدیلی ہے یہ تبدیلی ہے بلکہ اس بات میں کوئی دور آئینی ہے کہ جب سے عمر شاہد آگر نے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کا چارج سمال ہے اس کے بعد سے ایک ڈم سے جو کاؤنٹر ٹیرارزم ڈپارٹمنٹ اس کے پہلے اس جو ادارہ مہگمہ کا چارج لینے کے بعد انہوں نے اپنے ادارے کے اندر سے کرب جو ملازمین تو ان کا خاتمہ کیا ان کو شوقات کیے اور انہی کی خلاف ایفائرگر کی گرفتاریہ میں گرائی پہلے اپنے ادارے کا تساط کیا اس کے بعد انہوں نے جب اس کام کو شروع کیا تو نہ صرف انہوں نے سلیم بیلجیم جو آپ نے بڑا ان کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ جو کراچی کے در دہشت گرد کاروائیوں میں وہ اور ان کے دیگر ساتھی جس میں سابقہ ٹاؤن ناظرم عارف آجا کیا بھی ملوث تھا ان کی گرفتاری کے لیے بھی بیلجیم حکام کو انہوں نے باقیدہ خط لکھا جس کا جواب بھی آ چکا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی انٹرپول کے ذریعے معاملات جو کیے گئے ہیں جو کہ ڈی آ جی سی ٹی ٹی نے آئی جی سینڈ کو اور آئی جی سینڈ نے باقیدہ میکلہ داخلہ سینڈ کے ذریعے جو بلجیم حکام جو ان سے رابطہ کیا تھا اس کے بعد پھر اسی طریقے سے واسع جلیل کی گرفتاری کے لیے بھی انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا اور جو جو ایسے ایلیمنٹس ہیں چاہے وہ آلہ ترین کسی بھی عوضے پر اور کسی بھی تنظیم کے جو بھی گراچی میں سندھ میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے پاکستان مخالف تحریکوں کو حصہ رہا ہے یا پاکستان کو اور گراچی کو نقصان پہنچانے میں اس کا قلدار رہا ہے تو سی ڈی ڈی انہیں ایک ان کے خلاف اس طرح کا سسٹم چلا دی ہے کہ اب کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کے خلاف نہ صرف کاروائی ہوگی بلکہ اس کی گرفتاری کے لیے جس حد تک بھی سی ڈی ڈی جانا جائے گی وہ جا سکے گی اور اس کے لیے وہ ہر روٹ ہر راستہ استعمال کرے گی چاہے ان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر رہا جائے یا کسی طریقے سے بھی لیکن تمام عاملات اب کانونی دور پر چلا جا رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی بھی جا کر دوسرے ملکوں میں جا کر شہریت استعمال کرتے ہیں شہریت رکھتے ہیں اور پھر اس ملک میں لندن سے بیلجیم سے بیٹھ کر کراچی اور پاکستان کے جو آمان ہے اس کو نقصان بہت چاہتے ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ وقت محدود ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ویورس نظیر شاہ سینئر کریم رپورٹر ہے وہ بدھائے پہ ہوتی جو کو نیٹورک ہے وہ راہ کھاں تربیت حاصل کند ہو رہے ہوا ہے جہاں پاڑے سری ملک جی گجی ایجنسی آہے سی ٹی ڈی جی انتہائی کارائیتی کاروائی آہے جیمیسر جو جو کو نیٹورک ہے ٹی ڈی جو نیکسز آہے سلیپر سیلس آہے ہیں ان کے گولے گولے ان جی خلاف کاروائی کئی وجہ پہ بہت سر مانوں جی کے سیاسی مانوں ان جی سرپرستی میں ملاویس ہوا ان کے بیک سپوس کرے کانون جی کٹڑے میں آنے جی کوشش کئی وجہ پہ بیورس مجھے پروگرام جو وقت پانجی پوجانی کے پہنچے پہ اندر پروگرام تائی میں ازبان غازی جنرے کے لیے دا اجازت اللہ بھائی موسیقی